بیٹا میں تمہارا کن الفاظوں میں شکریہ دا کروں خالر یہ کیسی باتیں کر دیا بیٹا مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں ہر بڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اس کا آئیڈیل ملے عرم کی وفات کے بعد احمد بالکل ٹوٹ سا گیا تھا وہ تو دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا جی خالر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ احمد عرم بھابی سے بہت پیار کرتے تھے یہ نیکہ ضرور ہوئے لیکن ایک کزن ہونے کے نادے میں ان کی شخصیتیں اچھی طرح آگئے تھے احمد بہت خوش تھا کسے پتا تھا دوران زچ کی بچے کے ساتھ ساتھ عرم کی بھی جان چلی جائے گی بس اس دن کے بعد سے میں نے اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی پہلی محبت ہو اور ہر عورت یہ خواہش رکھتی ہے کہ وہ اپنی شوہر کی آخری محبت ہو میں دعا کروں گی تمہیں احمد کی اور احمد تمہاری زندگی کی محبت بنے مجھے یقین ہے تمہیں احمد کی بے رم زندگی میں رنگ بھرز ہوگی زندگی رنگ بھرز ہوگی وہ سنتے میں ذہن میں ایک لمبی مسافر بچپن سے زگوانی زگوانی سے بڑھا سے تکہ سفر یاد آیا تھا بہت شاید تم اس لفظ سے ہی ناشتا تھے کیوں تھی تمہیں اتنے زلی جانے کی تم نے تو کبھی زندگی کے یہ سفر میرے ساتھ کٹنے کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا کرتے بھی کیوں تم تو وعدہ کلافے بھی نہیں کیا پھر دیکھیں میں نے تمہارا وعدہ پیدا کیا تمہارے ہاتھیں اپنے خواہش ہوگا ہوں آگے میں ماں کی ہر بات آگے تمہیں اتنے زلی کیوں کی کہتے ہیں کہ انسان ایک ایموشنل اینیمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایموشن سے وابستہ ہے اور جب ہم کسی بھی ریلیشن میں آتے ہیں اور خاص طور سے میہ بیوی کا ریلیشن تو وہ بانڈنگ ایسی ہوتی ہے ایموشنز اتنے زیادہ ریپٹ اپٹ ہوتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ پہ صرف ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے تاری ہوتی ہے ہاوی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کا پیار تو اگر کبھی انفورشنٹلی ایسا لاؤس ہو جائے کہ کوئی ایک لائف پارٹنر چلا جائے تو آبیسلی پھر دماغ میں تو وہی ساری چیزیں رہتی ہیں انفورشنٹلی ہمارے یہاں کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں ایسی صورت میں لوگوں کو کاؤنسل کیا جائے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو پیسیفائی کیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تو چونکہ ایموشنل بانڈنگ میں بہت زیادہ انگیش ہے تو وہ انہی ایموشنز کے ساتھ لائف کو کیری کرتا ہے اور وہ چیزیں میمری میں اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہیں دماغ پہ اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہیں کہ پھر آگے کچھ نظر نہیں آتا جب زندگی میں بڑے گولز نہیں ہوں گے تو وہ جو چھوٹے چھوٹی ایسی ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں تو وہ لائف کو سپائل کرتے رہتی ہیں خالیہ میں جانتا ہوں کہ ہر لڑکی کی طرح تمہاری بھی کچھ خواہش ہے آز میں تمانائے ہوں گی اگر میں چاہ کر بھی حیرم کو اس دن سے نہیں نکال سکتا اور شاید تمہیں حیرم کی جگہ بھی نہ دے سکیں میں جانتا ہوں تمہاری شادی میں سے ہماری شادی تم سے مجبوری میں ہوئی اور ہم دونوں نے اپنی اس مجبوری کی وجہ سے یہ سمجھوتا کیا ہے آلیا تم مجھ پہ ترس نہ کھاؤ اور میں تم پہ ترس نہ کھاؤ ایسا صرف سوچا جا سکتا ہے لیکن اس بات کو ہم دونوں کو اپنے ذہن سے نکالنا بہت مشکل ہوگا آلیا تم مجھ سے کسی چیز کی امید مدد نہ ہو میں کوشش کروں گا تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے اسی تکلیف دے کر بھی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں گے مجھے تکلیف نہ ہو آپ بے فکر ہیں ایسی نوبت میں کبھی آنے ہی نہیں دوں گی میں اپنی محبت کے علاوہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تمہاری ہر خواہش پوری کر سکیں آلیا میں بھی سو رہا ہوں تم بھی سو جاؤ دیکھیں ہمارے ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور علمیہ کیا ہے کہ اگر بیٹا بری عادتوں کا شکار ہو جائے یا کسی منٹل ڈسٹربنس کا شکار ہو تو لوگ کہتے ہیں شادی کروا دو اس کو شادی کی نہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اگر پہلے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اس کے اس پرابلم کو سالف کیا جائے ایڈرس کیا جائے اس کے ایشیوز کو اور اس کے بعد میں اگر شادی کی جائے تو وہ ایک اچھا رشتہ چلے گا لیکن چونکہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پھر وہ رشتہ بھی اسپائل ہوتا ہے ریلیشنشپ بھی زیادہ آگے نہیں چل پاتا اور جو نیا لائف اٹنر ہے وہ بھی سفر کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ what is the right action میں جانتی ہوں ہماری شادی مجبوری میں کی گئی ہے اور جس دندن کا آگاس ہی مجبوری اور آسان دندی سے ہوں اس میں پیار کا بیچ بونے کی خطہ میں کیسے کر سکتی اگر آپ مجھے محبت نہیں دے سکتے تو بھی میں مری نہیں جاری آپ کی محبت یہ شادی ایک سمجھوتے کے تحت ہوئی ہے اور یہ شادی ایک سمجھوتا ہی رہے دیکھ لو مجھے تمہیں اپنے گھر بلوانے کے لیے اپنا رشتہ پکا کرنا پڑا ظاہر سے باتیں بڑے لوگوں کو بلانے کے لیے بہانے بنانے ہی پڑتا ہے میں تو کہتی ہوں اب تم بھی اپنی شادی کری لو کر لوں گی بہت جل کر لوں گی لیکن کوئی سلائق بھی تو ملے اتنا غرور اللہ تعالی حسن ملتا ہے نا تو مذاکت آ ہی جاتی ہے میں دعا کروں گی کہ تمہارا غرور قائم اور دائم ہے اللہم آمید اور تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں ہلو کیا کیا گیا نہیں حیثا نہیں ہو سکتا کیا ہوں آلیا سب میجے تو ہے میرے گھر کی گھر کی مجھنگ گر گئے میں نے تمام میرے پاس حیثا نہیں ہو سکتا حیثا نہیں ہو سکتا مجھنگ گیا بیٹا کب تک اس طرح روتی رو گی اللہ کی ہی مرضی تھی رونہ زونہ بن کر میرے بیٹا تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا یہ کھانا کھا لو مہی خان میں ایک نیوالا اپنے حلق سے نہیں اتار سکتی مجھ سے نہیں کھائی مجھ سے نہیں کھائے جائے گا آلیا جب تک زندہ ہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑے گا لیکن خالا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی نہیں رہنا چاہتی میں زندہ میرا کوئی نہیں رہا ہے دنیا میں بیٹا کب تک ماضی میں رہ کے تم نے افسرزہ ہوتی رہ گی اور ساتھ میں مجھے بھی افسرزہ رکھو گی آخر میں اوپر جا کے اپنی بہن کو بھی شکل دکھانی ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اللہ کی یہی مرضی تھی اور جو کچھ احمد کے ساتھ ہوا اوپر والا شاید یہی چاہتا تھا میں نے احمد کی پرورش بن باگ کی کی ہے اس نے میری پرورش کا مان رکھا ہے اس نے میرا کہا کبھی نہیں ٹالیا آلیا میں تمہاری بھی بڑی ہوں اور احمد کی بھی اور میں احمد کے لئے تمہارا ہاتھ مانگتی ہوں لیکن لیکن خالا میں نے تو ہمیشہ احمد کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھے وہ عمر میں تم سے چند سالی بڑا ہے نوجوان ہے خوبصورت ہے اچھا کماتے ہیں اور پھر تم دونوں کے آگے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے لیکن خالا احمدی رمبابی سے بہت پیار کرتے تھے میں ہم کی جگہ کیسے لے سکتی بیٹا اس دنیا میں کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا ہمیں خود اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے میکنم جائے گردی کپڑا کپڑا کہا رکھ دیا میں کپڑا کہا سلا گیا یہ کیا کری ہو تم وہ چائے گر گردی تو چائے ساپ کر گی اس سے تم جانتے بھی ہو یہ ایرم کی چیزیں ہیں اور اس کی چیزیں میرے لیے جہاں میں سب سے زیادہ ضروری ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں یہاں کپڑا ڈون رہی تھی مجھے کہیں نہیں ملا پھر میں اندر سے یہ کپڑا لے آئی یہ کپڑا نہیں یادیں ہیں میری اور میں نے چاہتا کہ کوئی بھی میرے ماضی میں دخل اندازی کر کے میرا حال خراب کرے احمد اس کی کوئی غلطی ہی ہے میں اسے بچانے بھول گی تھی کہ کونسی چیز کہاں پڑی ہے آپ بھول گئی تھی نا اس سے احساس ہونا چاہیے زیوانوں کی طرح ارم سے محبت کیے احمد نے ارے بیٹا بیٹا کچھ ٹائم دو احمد کو باست کے سن سب ٹھیک ہو جائے گا چلو چھوڑو ان باتوں کو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کونسی چیز کہاں پڑی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں اگر کبھی کوئی پرابلم ہو جائے کوئی لفڈ ون ڈپارٹ ہو جائے مطلب انتقال ہو جائے اور اس کے بعد سے فوراں سے اگر ہم شادی کی طرف جائیں جیسا کہ ہم اس سوری میں دیکھتے ہیں کہ فوراں سے شادی کروا دی گئی تو پیچھے جو چیزیں ہیں وہ انگرام ہوئی ہوئی ہیں مائنڈ میں ان کا اتنا گہرا امپریشن ہے اثر ہے دماغ پہ کہ وہ نئی وائف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور اس رشتے میں پرابلم آ رہی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ پاس کی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اس کے لیے اگر وہ شخص خود بھی ایفرٹ کرے اور نئے رشتے کو دیکھے ان چیزوں کو فوکس کرے نئی بانڈنگز کی طرف جائے تو پھر اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اثر بائیس پھر پروفیشنل ہیلپ کی طرف میں جانا چاہیے we should never hesitate to reach out کیا ہو گیا بھائی دورے جا رہا ہے کھائے گا کیا کچھ مما ہو دے لی ارے نہیں نہیں میں گھر پہ ناشتہ گھر کر آیا ہوں اور کیا ہو رہا ہے یار ایک بات تو بتا آپ پوچھ کچھے تیرے تعلوکار ٹھیک تو ہے نا الحمدللہ کیوں کیا ہو یار پچھلے کچھ دنوں سے تمہاری زندگی بہت بدل چھ گئی ہے ناشتہ تو آفیس آگر کرتا ہے ٹیپن تو ساتھ نہیں لاتا اور تو اور گھر جاتے ہوئے تو کھانا بھی کینٹین سے لے کر جاتا ہے سب خیریت تو ہے نا بھائی بس اتنی سی لڑ یار بات تو اتنی سی ہے لیکن اگر اس بات پر ابھی غور نہیں کیا گیا نا تو آگے جا کے یہ بات بہت بڑی ہو سکتی ہے یار بات یہ ہے کہ تیری بھاوی کو کوکھی نہیں آتی اب میں نہیں چاہتا کہ اسے اس بات کی ندامت ہو تو بس اسی لیے ہاں کینٹین سے کھانا لے کر چلے جاتے ہیں ہم دونوں ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں بس اور کئی بات ارے واہ میرے رم تو اس کے ندام میں بہت آگے جائے ہم ٹھینکیو بھیت آلیا بیٹا تمہاری احمد کے رشتے میں بہتری آئی ابو خالہ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی کہ اسلام علیکم والیکم السلام بکر والیکم السلام آج آفیس میں اینمل ڈینر ہے تو فیملی انویٹیشن ہے اگر تم چلنا چاہو تو نہیں میں نہیں جانا جاتی اور ویسے بھی آپ کو بتائے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں اور میں وہاں جا کے کیا کروں گی مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ارے بیٹا چلی جو ملنے ملانے سے میرے جن بڑھتے ہیں رہنے میں امی اگر اس کو نہیں جانا تو کوئی بات نہیں ویسے بھی میرا کوئی خاص موڈ نہیں ہو رہا تو جانے کا آلیا بیٹا میں جانتی ہوں تم نے بھی کئی لڑکیوں بھی طرح ایک آئیڈیل گھر کا خواب دیکھا ہوگا کئی ارمان کئی امنگی ہیں تمہاری اور یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بالکل نہیں نہیں خالہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو اور یہ سب باتیں مجھ سے بہتر کون جان سکتے ہیں بیٹا تم کچھ وقت دو احمد کو اس کے ساتھ وقت گزارو انشاءاللہ بہتری آئے گی خالہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ احمد ارم کی وفات کے بعد کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تو میرے ساتھ اتنا بڑا حاستہ ہوا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم کاکہ شادی کر لی وہ تو بس میرے ساتھ صلح رحمے کی وجہ سے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ نہیں ہے خالہ بیٹا اگر اس نے ہاتھ رکھے تھے تم وہ ہاتھ تھام لو احمد دل کا برا نہیں ہے ویسے بھی خالہ دل میں گز کر کس نے دیکھا ہے انسان برے نہیں ہوتے ان کے حالات برے ہو جاتے ہیں اور اس وقت میرے اور احمد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ہم دونوں کے حالات بھی بہت برے ہیں بیٹا میں تم دونوں کو جیسے بہت پریشان ہوں میں نے تم دونوں کی شادی گھر بسانے کے لیے کی تھی گھر جارنے کے لیے نہیں آپ پریشان ماں تو خالہ ہوں میں جانتی ہوں کہ میرا ایک گھر اجڑ چکا ہے میں پوری کوشش کروں گے کہ میں اس گھر کو اجڑنے نہ دوں ہلو جی جی میں آلیا بات کر رہی ہوں ایک شکریہ یا اللہ ہم تینوں کے سمتیان میں کامیاب فرما میں فوچھوں کہ میں گھر میں فارق ہوتی ہوں زیادہ کچھ کام نہیں ہوتا تو کیوں نہ میں جاب سٹارٹ کر دوں پہل ہوئی تو تم شادی سے بہلے کام کر کے دیں جی بالکل لیکچور دیتی تھی چی بات ہے تو تمہارے کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہر لڑکی کو کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا چاہیے اپنا سہارا اپنے بند چاہے تمہیں بھی کسی کے سہارے کی ضرور نہیں بڑھے گی بلکل ٹھیک کہا آپ نے اس لئے انسان کئی بار کسی کا سہارا لے کر بھی بے سہارا ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تو اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑھتی یہ جینل بات کر رہا تھا تمہیں تھوڑی کچھ کہا ہے میں نے ہر بات اپنے اوپر لے لی اگر ایک شخص کہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو تم اپنے ساپ سے زندگی گزارو تم آداد ہو جو کرنا چاہو کرو تو پھر یہ جو سیلفش والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ دوسرے شخص کے اندر بھی ایک سیلفش انسان کو جنم دیتا ہے وہ اس کا ایٹیٹیوڈ بیسا ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھی ایگویسٹک اپروچ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتا ہے زندگی گزارتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی میں کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ لائف سموتھلی چلے دونوں اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں یعنی یہ ایک ایسی گاڑی ہو گئی کہ ایک بھائیہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور دوسرا لیفٹ ڈائریکشن میں تو ایسی زندگی کبھی بھی نہیں چل سکتی میٹنگ کانسل ہو گئی تو پھر میرے آزنین کا فائدہ کیا ہو لگتا ہے آلی آبی اچھا میں تم سے تھوڑی دے میں کال دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلی آبس زی آب زی آب آلی آدھا آلی آگا آگی تسکول گئی ہے آہ تُس ہم بڑھانا شروع کری دیا پیچنگ شاہر تھا اور اس کا لیکن آپ اجھے میں اس کی کالیج فرینڈ شادی کے باعت آجے ہن سے پہلی رفا گزر رہی تھی تو سوچا اس سے ملتی چلو جی لیا لیا آلی آلی آگا کیسے ہو میں دیکھوں اب یہیں ملتی روگی یا اندر بھی لے کے جاؤ گی بھائی جنگ میں اندر آج ہو کوئی ایشو تو نہیں ہے جی جی پلیس سنو جی تم اپنی پرینڈ کو دائم دو میں کھانی کا اوڑا لگو ٹھیک ہے ہلو ہاں تم تو اپنے کال کی بہت پکی نکلیا لیا صحیح کہتی تھی تم کہ ایسے لڑکے سے شادی کرو گی جو تمہارے پلو سے بن کر رہے اور تمہارے کہے باغیری تمہاری بات سمجھ لے تم نے کچھ کہا بھی نہیں اور بھائی جان نے کھانے کا آرڈر بھی کر دیا کیا ہوا ہوا کیا بس آؤ تو صحیح ٹھیک ہے میں نے مانا کہ ہماری شادی مجبوری سمجھاتے میں ہوئی لیکن تم تو جانتی ہو نا کہ احمد ہمیشہ سے میرے آئیڈیل تھے میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مجھے احمد جیسے ہینڈسوم شوہر ملے لیکن اس مندر کو کہ وہ ہی مجھے مل گئے تو تو ہم بھائی صاحب کو بتاتی کیوں نہیں نہیں بتاؤ تو صحیح کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب کہنے کا کیونکہ میں اچھی جانا جانتی ہوں کہ احمد تیرہ مبابی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ اور وہ مرتے دم تک ان سے پیار کرتے رہیں گے تو تم کیا چاہتی ہو میں کیا چاہوں گی میں تو یہ سب بھی نہیں چاہتی تھی جو یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسے کیسے کھٹے گی زندگی مجھے نہیں بتاؤں بہت مشکل ہو گئی ہے میری زندگی بہت مشکل تم بھائی ساتھ سے بات کرو بات کرتے ہیں کیا بات کروں میں ان سے انہوں نے تو شادی کی پہلے رات ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میرا حال خراب مت کرو میری زندگی میں دخل اندافی مت کرو بس اس کے بعد سے میں نے اپنے زندگی میں سبر کر لیا بے وکوف مت بنو انہ کی جنگ میں ہار ہمیشہ رشتوں کی ہوتی ہے اور اگر میہ بیوی کے بیچ میں انہ آجائے تو نقصان دونوں کا ہوتا ہے اور کھر کا سکون بھی برباد ہوتا ہے کہ میرا پہلی یہ گھر ہو جائے چکی اور میں تو چاہتی تھی کہ میرا یہ گھر ہو جائے سکت بہتا نہیں اللہ کو کیا وضور ہے میں بہت تھک گئی ہوں میں تو نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر خراب لیکن احمد میرے ساتھ ہی نہیں رہا جاتا انہ کی جنگ میں ہار ہمیشہ رشتوں کی ہوتی ہے اور اگر میہ بیوی کے بیچ میں انہ آجائے تو نقصان دونوں کا ہوتا ہے اور کھر کا سکون بھی برباد ہوتا ہے میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اور بیوی کے خوشی کا احساس کرنا جہاں شوہر کی ذمہ داری اور فرض ہے وہی شوہر کی ذمہ داری کا احساس کرنا بھی میہ بیوی پر فرض ہے اور اگر فرض مار کے نفل عدد کیا جائیں تو دونوں اکارت جاتے ہیں آلیا 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 اٹھو آلیا آلیا داکٹر نے تمہیں آرامی کجیز دیئے اس کا مطلب ہے پوری رہت بیوش دی ہاں تمہارا بی پی خواتھ آئی تھا کچھ نہ کھانے کی وجہ سے تھوڑی پنزور بھی ہوئی تھی تو داکٹر نے تمہیں ڈرپ لگا دیئے اور اس میں کچھ انجیکشن بھی ڈال دیئے اور میرا فکول تمہارا سکول میں میں نے کار زجے بتا دیا ایک ہفتے کی چھٹی انیت ماری ایک ہفتے کی چھٹی میں نے بھی اپنے آفیس سے لے دینا ہے کچھ انوار لیس کافی کن تو سوچا کہ اپنے بیوی کے پاس بیٹھ کے اپنے برائییں سنوے جو وہ دوسرے سے گرتی ہے وہ آئیشہ میری بہت اچھی روز دیں تو بس مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا کنٹرول تو اب مجھ سے بھی نہیں پا رہا ہے لیکن بھوک سے لاستہ شہر ناسنے بھی بنا سکتے گی دیکھو میں تم سے بہت پشیمان ہوں یہ رب میری شریکی حیات تھی اپنی میری شریکی حیات ہو میں نے اپنے پر ماضی کو اتنا تاریخ کر لیا تھا کہ میں اپنا حالی بھول جاتا جانے ان جانے میں اس سے جو بھی غلقی ہوئی نہیں مجھے معافہ ایسا مات بھو رہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے پکلی جب تم میں رولاتا تھا جب تم پتھر جتنا کھڑی ہو جاتی تھی اب جب تم منا رہا ہوں تو رو رہی ہے بہنیں دے ناسوں کو بہت عرصے سے جمع کر رکھتا ہے ٹھیک ہے بہال ہے آس کے بادیاں سے دوبارہ نہیں رہیں گے جیسا کہ اس اسٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں شوہر کا رویہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو خرابی کس وجہ سے ہوئی تھی اس کی بی بی کی ڈیتھ کی وجہ سے اور صحیح کس طرح سے چیزیں ہوئیں اس کی دوسری بی بی کے ایموشنل ڈیتھ کی وجہ سے جب اس کے ایموشنز بری طرح سے کولیپس ہو گئے جس طرح سے کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے تو وہ جو اس کا ایک لاؤس تھا وہ لاؤس بھی اسی لاؤس کی وجہ سے بیلنس ہوا کور ہوا منیمائز ہوا پیسی فائی ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ جو میری بیوی ہے یعنی جو نئی بیوی تھی وہ بری طرح سے متاثر ہوئی بے ہوش ہو گئی پرابلمز کا شکار ہو گئی ایموشنلی ڈیمیج ہو گئی تو ان ساری چیزوں نے اس کو پیسی فائی کیا اور وہ پاس کی جو چیزیں تھی وہ ہیلک ہو گئی اور وہ اس کو آگے صحیح طریقہ سے لے کے چلنے کے قابل ہوا